بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین اکرام اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس پر جادو کا اثر ہے یا نہیں تو میں کچھ علامات کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا جو کہ مستند ذریعے سے میری معلومات میں آئی ہیں ان علامات کو آپ غور سے سننے دیکھیں اگر کسی شخص کے اندر یہ پائی جاتی ہیں تو اس سے ایک اندازہ لگائے جا سکتا ہے جیسے علم طبی اندازہ پر یہ ڈاکٹر علامات دیکھتا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کی دوائی تجویز کرتا ہے تو یہ بھی کچھ روحانی امراض کی بھی علامات ہوتی ہیں تو پہلی علامت یہ ہے کہ جس پر جادو کا اثر ہوگا اس کے دل پہ بہت زیادہ ہر رکھ گبرار تاری رہے گی گبرارٹ محسوس ہوگی تنگی محسوس کرے گا اور ہر وقت وہ ایک انجانہ سا خوف محسوس کرے گا ہاتھ تک کہ اس پر اس قسم کا خوف غالب رہے گا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں ہر موت کا خوف اس پر رہے گا تو دوسری علامت یہ ہے کہ جس پر جادو کا اثر ہوگا اس کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی اس کا حافظہ بہت کمزور ہو جائے گا جو برین پاور ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی بہت جل وہ بھول جائے کرے گا اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا جو چیز یاد ہوگی جب بیان کرنے لگے بھول جائے گا تو اس طرح اس کو حافظہ کی شدید کمزوری کا سامنا ہو سکتا ہے تیسری علامت یہ ہے کہ جس شخص پر جادو کا اثر ہوگا وہ جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہوگا اس کے آساب کمزور ہوں گے پٹھے کمزور ہوتے چلے جائیں گے اس کا میدہ ہر وقت خراب رہے گا کوئی ٹیشٹ کے اندر بیماری بھی سامنے نہیں آئے گی ڈاکٹرن کے پاس جائے گا کوئی رپورٹ کے اندر واضح بیماری بھی نہیں ہوگی اور اس طرح اس کی جسمانی امراض کے اندر وہ گھرتا چلا جائے گا وہ مرض اس کے جسم کے اندر پوشیدہ ہو جائے گا چوتھی علامت یہ ہے کہ جس شخص پر جادو کا اثر ہو اس کے اندر بہت زیادہ چلچڑا پان ہوگا ہر وقت بیجا غصے کی عادت اس پہ غالب رہے گی بات بات پہ وہ غصہ کرے گا بات بات پہ مارنے کے لئے تیار ہو جائے گا اور ایک اور علامت یہ بھی ہے اس کے تعلقات جو ہے رسداریاں قرابداریاں ان کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے اس کے ساتھ جو کوئی مخلص ساتھی بھی ہوگا اچانک سے وہ دیکھے گا کہ وہ بھی اس سے پیٹ پھیر لے گا اس سے مو پھیر لے گا ایک علامت یہ بھی ہے جس پہ جادو ہو کہ اس کا ہر بنا کام جو ہے بگڑ جائے گا یعنی جس کام کے اندر بھی وہ ہارڈ ڈالے گا حالانکہ اس کام کی اس کو تجربہ بھی ہوگا بڑے اچھے انداز سے کرے گا لیکن جیسی وہ اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرے گا تو اس میں ناکام ہو جائے گا اس کا ہر سیدھا کام جو ہے الٹا ہوتا چلا جائے گا ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے گھر کے دیگر افراد بھی وقتاں فوقتاں امراض کے اندر مبتلا ہوتے جائیں گے گھر کے دیگر افراد بھی پریشانیوں میں بیماریوں کے اندر گھرتے چلے جائیں گے اور ایک علامت یہ ہے کہ گھر کے اندر جھگڑے ہونا شروع ہو جائیں گے نہ اتفاق کی ہوگی میاں بیوی کے اندر اولاد والدین کے اندر آپس کے تعلقات ہر وقت تلخ کلامی ہوگی بات بات پہ جھگڑے ہوں گے ایک بے سکونی کا سا گھر کے اندر ماحول بن جائے گا پیارے ناظرین کرام اب جو میں آپ کے سامنے کچھ علامات آگے ذکر کرنے چاہ رہا ہوں یہ نہائیتی خطرناک علامات ہیں اگر کسی میں یہ پائی جاتی ہیں تو فوراں سے پہلے وہ روحانی علاج کی طرف رجوع کرے اور آدو وظائف کا سہارا لے اللہ کی برگاہ میں دعا مانگے اللہ پاک سے اس سے نجات کی دعا مانگے یہ نہائیتی خطرناک کرین علامات ہیں اس میں بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندرشہ ہوتا ہے ان خطرناک علامات میں سے یہ ہے کہ اس کے گھر میں جو کپڑے ہوں گے باوجود اس کے کے علماری میں پڑے ہوں گے ان پہ کٹ لگنا شروع ہو جائیں گے جب کپڑوں پہ کٹ لگے سمجھ لیجئے بہت بڑا وار ہو گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی علامت یہ ہے کہ گھر میں خون کے چھیٹے آئیں گے اکثر آپ دیکھیں گے کہ گھر کے سین میں خون کے چھیٹے پڑے ہوں گے ظاہری طور پر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہوگی جس سے بندہ اندازہ لگا لے کہ یہ شاید اس وجہ سے آئے ہوں تو ایک غیبی طور پر نہ نظر آنے والے کہ آپ کے گھر سے گوشت ملے گا تعویزات ملنا شروع ہو جائیں گے اور یہ وہ تعویزات ہوں گے یہ جو خون کے چھیٹے آتے ہیں تعویزات جو پٹ پڑتے ہیں یہ جو جادوگار ہوتے ہیں ان کے شریر جنات ہوتے ہیں ان کے ذریعے جس پہ جادو کرنا ہوتے ہیں ان کے گھر میں شریر جنات کو بھیجتے ہیں وہ یہ جا کے اس طرح کا فساد شر پھیلاتے ہیں اور گھر والوں کو مختلف تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑ جاتا ہے ایک علامت یہ بھی ہے بیٹھے بیٹھے حالہ کے گھر میں کوئی ایسا چیز بھی نہیں ہوگی جس وجہ سے بدبو ہے صاف سترا محول ہوگا اچانک سے بدبو کے بھبکے آنا شروع ہو جائیں گے ایک ہواس ہی چلے گی محسوس ہوگا بوس ہی آنا شروع ہو جائے گی جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس پر جادو ہوگا اس کو اکثر برے خواب آئیں گے ہر وقت وہ ایسے خواب دیکھے گا جن میں اکثر اس کو سام نظر آئیں گے بچھوں نظر آئیں گے یا کالا بیل دوڑتا ہو اس کی طرف آئے گا اللہ سے پناہ منگے سورہ فلک سورہ ناس پڑھیں حفاظت کے عراد و وظائف میں ناغہ نہ کریں سستی مت کیجئے پابندی کے ساتھ پڑھئے اور روحانی علاج کی طرف رجوع کیجئے پیارے ناظرین کرام یہ کچھ علامات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں آئیے اب آپ کے سامنے چند مختصر سے عراد و وظائف بھی ذکر کرتا ہوں جن کی بدولت آپ حصار میں رہیں گے حفاظت میں رہیں گے مزید نقصان سے بچیں گے اور اللہ نے چاہا تو جادو کے اثرات بھی اگر آپ یقین سے پابندی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا تو پہلا ایک آسان سا وظیفہ یہ ہے کہ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں سب نے کرنا ہے کہ بلا ناظر سورہ فلق اور سورہ ناس یہ گیارہ گیارہ مرتبہ والا خدود پاک بھی پڑھ کے اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں یہ ڈیلی ایک بار آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ فلق گیارہ مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے انشاءاللہ یہ جب آپ استقامت کے ساتھ جاری رکھیں گے جادو کا اثر اہستہ اہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا یہ آپ کے یقین پر ہے آپ کے اعتماد پر ہے جتنا توجہ سے پڑھیں گے یک سوی سے پڑھیں گے میرا مالک خالق ہے پل بھر میں بھی یہ سارے اثرات ختم ہو جائیں گے بس آپ کس انداز سے پڑھتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جتنا گریہ وزاری کے ساتھ توجہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں گے اتنے جد اس کے آپ کو اثرات ملیں گے اچھا سمر اچھا پھال ملے گا دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کا جو ہے نا ورد پہلا جز لا الہ الا اللہ اس کو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے اول آخر درود پاک پڑھ لیں ایک سو ایک بار لا الہ الا اللہ اتنا پڑھ کر ہر گھر کا فرد جو ہے پڑھ کے اپنے اوپر ڈیلی دم کر لیا کرے اس سے بھی جادو کا اثر ختم ہوگا سات بار یہ بھی عمل کر لیں مختصر سے ہے یا محیی یا ممیتو اللہ کے اسماع ہیں یا محیی یا ممیتو یا محیی یا ممیتو یہ سات بار پڑھ لیں انشاءاللہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں گے یہ کچھ مختصر سے اوراد و وظائف تھے اس کے علاوہ آپ روحانی علاج کی طرف بھی رجوع کیجئے اللہ کریم ہم سب کو برے اثرات سے جادو جنات کے اثرات سے محفوظ فرمائے جو بھی مسلمان بہن بھائی اس میں مبتلا ہیں میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو ان امراض سے ان روحانی امراض سے ان مصیبت و بلاؤں سے جلد جلد نجات عطا فرمائے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اللہ کریم ہم سب پہ رحمت کی نظر فرمائے آمین